جی دوستو اسلام علیکم میں ہوں ساجد وحاب اور آج ہم آپ کو بتائیں کہ جو فائیو ایٹ کا کاپر پائپ اس کو کس طرح سے بینڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے ابھی ہم آپ کو چھوٹا سیکھ ایک ایک سپیرینس کر کے دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ آوڈر یونٹ لگا رہے تھے اور وہاں یہاں پہ ہمیں ضرورت تھی اس چیز کی تو ابھی یہ تو جی دوستو ہمارے پاس مجود ہے کاپر پائپ اور پولی بینڈر تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائیو ایٹ کا ہے اور اس کو ہم جتنا پنتالیس ڈگری نوے ڈگری وان تھرٹی فائیو یا ایٹی ڈگری کتنا ہم بینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کاپر پیوب کو اس طرح اس کے اندر انسٹال کرنا ہے اور اس کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ موویبل ہے تو اس کے ایسے فٹ کر کے اور اس کو ایسے پکڑنا ہے اور بلکل یہ دیکھئے یہ اس کے اندر انسٹال ہو گیا اور اس کو بلکل سلولی سلولی آپ نے موو کرنا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ فورٹی فائیو ڈگری پہ یہ کوپر ٹیوب جو ہماری بینڈ ہو گئی ہے ابھی ہمیں یہاں سے زیادہ چاہیے تو ہم نے بلکل ایسی طریقے سے کوئی ٹینشن پریشانے نہیں ہے یہ دیکھ لیں موو ہو رہے ہیں اسی طرح اس کو آپ آگے ایسے کرتے جائیں یہ پنتالیس سے اب نوے ڈگری پہ آگے ہم نے کہیں پہ ایسے نوے ڈگری پہ اس کو بینڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں اس کو ایسے ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں آپ کو ایکسپیریس کے طور پہ بتا دوں کہ ابھی ہم اس کو بھی مزید ہم نے کپر پائپ کو موڑنا ہے ٹوٹلی طور پہ ابھی ہم اس کو مزید آگے موڑ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ابھی 135 ڈگری پہ چلا گیا ہے اس کو ہم ٹوٹلی 180 ڈگری تک بھی موڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اکثر ہم کپر پائپ جو بینڈ کرتے ہیں یا فٹنگ کے دوران تو وہ کپر پائپ پنچ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ کتنی نفیس طریقے سے یہ جو کپر پائپ ہے یہ بینڈ ہو چکا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے تمام دوستوں سے اگزارش کرنے گا جو بھی فری جیسی کا کام کرنے والے ہیں وہ یہ سپرنگ بینڈر سوری پولی بینڈر ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہے اور جی دوستو یہ دیکھئے ابھی کتنا پیارا بینڈ ہو گیا ہم نے پولی بینڈر کے ذریعے بینڈ کیا ابھی ہم اس کیوٹو حالانکہ نیو ہیں تو اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فوراں ہی وہ پچک گئی ہے یعنی بینڈ ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے میرا مشویہ کے تمام دوستوں کو پولی بینڈر کے ذریعے آپ یہ بینڈ کیا کریں بہت شکریہ اللہ جی دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا اللہ کی رحمت سے تو یہ ہم نے آؤڈور یونٹ لگائے ہیں یہ ہیں کیسٹ ایسی اور کیبنٹ ایسی دو ٹن اورینڈ کے ڈیسی نویٹر ہیٹ اینڈ کول کے اور کچھ ہمارے یونٹ تھے ہائر کے اور کچھ تھے آورینڈ کے تو یہ جی الحمدللہ ہمارے جو سائیڈ ہے یہ ایک سائیڈ مکمل ہو گئی اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے ہائر کے یونٹ ہیں اور یہ ہیں آورینڈ کے ہیٹ اینڈ کول والے کیبنٹ ایسی ہیں دو ٹن کے اور کچھ کیسٹ ایسی ہیں یہ ہمارے جو سولر پینل کا سسٹم تھا یہ اس کے راڈو گئے رہے ہیں تو یہ ہمارا جی پروجیکٹ الحمدللہ اس طرف والے جو ایسی تھے پیسے تو ففٹی وان ایسی ہیں لیکن جو جو نیچے والے تھے یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی دو یونٹ یہاں پہ انسٹال ہونے باقی الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہیں اسلام علیکم